مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم فیوچر کے ٹائم کو دیکھتے ہیں جہاں پر ارث کا انوارمنٹ بہت زیادہ خراب ہے یہاں کا انوارمنٹ انسانوں کے رہنے لائق بچا نہیں ہے یہاں پر یا تو بہت سارے لوگ ارث کو چھوڑ کر دوسرے پلانٹ پر جا چکے تھے یا تو بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی پھر اس کے بعد ہم ایک سپیس چپ کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں اس سپیس چپ میں دنیا کی آخری بچے ہوئے لوگ دوسرے پلانٹ پر جانے والے تھے اصل میں یہ سب لوگ سائنٹس تھے یہ ارث پر اس لیے تھے تا کہ یہ ارث کی کنڈیشن میں کوئی صدھار لاسکیں مگر جب ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تھی تو ان لوگوں نے بھی ارث کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اس کے بعد ہمیں اس مووی میں ایک بڑے سائنٹسٹ اگسرین دکھائے جاتے ہیں وہ ارث کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے وہ اپنا آخری ٹائم ارث پر ہی گزارنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو کینسر تھا اور وہ یہ جانتے تھے کہ کچھ ٹائم کے بعد ان کی دیتھ ہو جائے گی اور اسی لیے اب وہ دوسرے پلانٹ پر جانے سے انکار کر دیتے ہیں یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگسرین ایک بہت بڑی کمپنی کے آنر تھے اور وہ فانانچلی طور پر بھی بہت زیادہ سٹرونگ تھے اور اسی لیے ارث پر اکیلے رہنا اتنا زیادہ ان کے لیے مشکل نہیں تھا وہ خود ہی اپنے کینسر کا علاج بھی کر رہے تھے اب جتنے دوسرے سائنٹس تھے وہ دوسرے پلانٹ پر جا چکے تھے اکیلے آگسٹین ہی تھے جو ارث پر اکیلے تھے اور اسی بیچ ہمیں آگسٹین کی پاسٹ لائف کو بھی دکھایا جاتا ہے جب وہ بلکل ینگ تھے آگسٹین جب ینگ ایج میں تھے تو وہ کافی زیادہ قابل سائنٹس تھے اور انہوں نے اس ٹائم ایک پلانٹ کو بھی ڈھونڈا تھا جس میں جا کر لوگ آسانی سے رہ سکیں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور آخر کار اپنی محنت سے ایسے پلانٹ کو ڈھونڈی لیا وہ ایک سیمینار میں سب کو یہ بتا رہے تھے کہ کیسے ہیومنز ارث کے علاوہ بھی دوسرے پلانٹ پر جا کر رہ سکتے ہیں اس سیمینار میں آگسٹین کو ایک لڑکی بھی ملتی ہے اور پہلی ہی نظر میں وہ لڑکی آگسٹین کو پسند آ گئی تھی اور کچھ ٹائم کے بعد ان دونوں نے شادی بھی کر لی تھی مگر یہاں پر آگسٹین کی وائف بہت زیادہ اسے ڈپریس تھی کیونکہ آگسٹین اپنے کام کے علاوہ کسی کو بھی ٹائم نہیں دیتا تھا اپنی وائف کو بھی نہیں اور آہستہ آہستہ ان لوگوں کے درمیان دوری آنے لگیں پھر آگسٹین کی وائف نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی سبارہ سے فیوچر کے ٹائم میں آتے ہیں جہاں پر ہم آگسٹین کو دیکھتے ہیں وہاں پر آگسٹین کو ان کی سکرین پر ایک نوٹفیکیشن آئی تھی کہ ایک سپیس شپ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس سپیس شپ کو دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سپیس شپ بھی آگسٹین کی کمپنی نے ہی سپیس میں بھیجی تھی ان کا یہ مشن تھا کہ ایک پلانٹ پر جا کر لائف کے بارے میں جاننا اس سپیس شپ کو اس پلانٹ پر بھیجے ہوئے پورے چھ سال ہو چکے تھے اور اب یہ سپیس شپ دوبارہ سے ارث پر جانے کے لیے نکلا تھا جو لوگ سپیس شپ میں تھے کافی عرصے سے یہ لوگ سپیس شپ میں تھے اور یہ نہیں جانتے تھے ارث کی کنڈیشن اس وقت کیا ہے اور نہ ہی یہ لوگ یہ جانتے تھے کہ ارث پر تو اب کوئی بھی نہیں ہے اب آگسٹین ہی تھے جو ان کو صحیح گائیڈ کر سکتے تھے مگر وہ اپنے بیماری کی وجہ سے انہیں کچھ بھی نہیں بتا پا رہے تھے انہیں کچھ بھی نہیں یاد آ رہا تھا ان کے بارے میں وہ جب یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ سپیس شپ تو ان کی کمپنی نے ہی سپیس میں بھیجا تھا اور اب آگسٹین کو ان کی ہیلپ کرنی تھی پھر سے ان شیفٹ ہوتا ہے سپیس شپ پر جہاں پر ہم گروپ میمبر کو دیکھتے ہیں جو سپیس شپ کے اندر تھے ان کے گروپ میں ایک لڑکی جو ان کے ساتھ ان کا کمانڈر اور کچھ اور لوگ بھی تھے یہ لوگ بہت ڈائم سے اردھ پر کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر اب ان کا کانٹیکٹ آگسٹین سے ہو چکا تھا اور اب آگسٹین کے ویٹ کر رہا تھا کہ گیارہ گھنٹے کے بعد ہی یہ ان لوگوں کو میسج کر سکتا ہے پر تب ہی اس کے کچن میں آگ لگ جاتی ہے وہ جب کچن میں جا کر آگ پجاتا ہے تو وہاں پر اس کو ایک چھوٹی بچی ملتی ہے آگسٹین اس بات پر حیران تھے کہ یہ چھوٹی بچی یہاں پر کیسے آئی آگسٹین اس بچی سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کو بات کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ بچی تو گونگی تھی مگر پھر بھی وہ یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ بچی یہاں پر آئی کیسے تب ہی وہ بچی ڈرائنگ سے آگسٹین کو کچھ بتانا چاہ رہی تھی وہ ڈرائنگ بناتی ہے جس سے آگسٹین کو پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کا نام آئرش ہے اور تب ہی اگوستین کو یاد آتا ہے کہ گیارہ گھنٹے ہو چکے ہیں اور اسے دوسرے سپیس والوں سے کانٹیکٹ کرنا ہے اور بات کرنے پر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پر تو سگنل سے نہیں تھے اس وجہ سے اس کا کانٹیکٹ ان سے نہیں ہو پا رہا تھا اگوستین اپنے انٹینہ کو ٹھیک کرنے کے لئے جاتے ہیں مگر اس سے بھی کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تھا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہو سکتا ہے اس بچے کے ساتھ اگوستین کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور یہاں پر اگوستین کو اپنا علاج بھی خودی کرنا تھا پر تب ہی ان کو یہاں پر ایک پلانٹ نظر آتا ہے یہ ایسا پلانٹ تھا جس سے کہ وہ کانٹیکٹ کر سکتے تھے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس پلانٹ کے ساتھ کانٹیکٹ ہوگا تو یہ دوسرے پلانٹ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ساتھ اس بچی کو بھی لے جانے کا کہتے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ واپس کب آئیں گے اس لیے وہ اس چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے وہ اپنے ساتھ اکسیجن اور کچھ گرم کپڑے بھی لے لیتے ہیں اگوستین تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد تھک گئے تھے پر تب ہی ان کے نیچے کی برف ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ڈوبنے لگتے ہیں پر وہ وہاں پر خود کو اور اس بچی کو بچا لیتے ہیں اب ان کا سارا ضرورت کا سامان بھی ڈوب گیا تھا آگے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ پیدل ہی چل کر اپنا سفر کریں گے مگر اگوستین اتنے زیادہ تیز نہیں چل سکتے تھے کیونکہ وہ بیمار تھے چلتے چلتے ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی وہاں پر برفیلہ توفان بھی آ رہا تھا اس توفان کی وجہ سے آس پاس دیکھنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ہر طرف برف تھی توفان کی وجہ سے آگستین کے ہاتھ سے اس چھوٹی بچی کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور اس چھوٹی بچی کو ڈھونڈنے لگتے ہیں بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد وہ چھوٹی بچی آگستین کو مل گئی تھی پھر وہ اپنا سفر آکے کرتے ہیں اب آخر کار انہیں وہ جگہ مل چکی تھی اس کے پاس سن شیفٹ ہوتا ہے انہیں سائنٹس پر جو سپیس شپ کے اندر تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ لوگ راستہ بھول گئے ہیں اور وہ لوگ شاید گل ڈائریکشن پر جا رہے ہیں اب یہ سبھی لوگ مل کر صحیح والی ڈائریکشن میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اس راستے کے بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ آکے جا کر ان کے ساتھ کیا ہوگا مگر پھر بھی وہ لوگ اس راستے پر اپنے سپیس شپ کو لے کر چل پڑتے ہیں دوسرے طرف آگستین جو اب ان لوگوں سے کانٹیکٹ کر پا رہے تھے وہ ان کو ارث کے بارے میں بتاتے ہیں پر تب ہی ان کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے اب جو سلی تھی وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ باہر جائے گی اور اپنے کنیکشن کو ٹھیک کرے گی دوبارہ سے آگستین سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے مگر یہاں کا راستہ بہت زیادہ خطرناک تھا ہر طرف چٹانے تھی سلی اپنے پارٹنر کے ساتھ باہر جاتی ہے اور کنیکشن کو ٹھیک کر دیتی ہے مگر تب ہی دوسری چٹان اس کنیکشن سے ٹکرا جاتی ہے اور دوبارہ سے ان کے کنیکشن کو توڑ دیتی ہے ان کا سپیس یہ بہت بڑی راک سے ٹکرا گیا تھا اور یہ بہت زیادہ انچٹ بھی تھے ان کے ایک گروپ میمبر کی دیت بھی ہو جاتی ہے مگر سلی حمد کرتی ہے وہ پھر بھی اپنے کنیکشن کو ٹھیک کر لیتی ہے آگستین سے بات کرتی ہے آگستین ان کو بتاتے ہیں کہ ارث بلکل خالی ہے یہاں پر کوئی بھی انسان نہیں ہے سب لوگ ارث سے دوسرے پلانٹ پر جا چکے ہیں تم لوگ دوبارہ سے ہی کے ٹونٹی تھری پلانٹ پر چلے جاؤ وہاں پر لوگ آسانی سے رہ سکتے ہیں آگستین کو جب یہ بتا چلتا ہے کہ یہ لوگ راستہ بھول چکے ہیں تو وہ ان کو صحیح راستہ گائیڈ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ سے کے ٹونٹی تھری پلانٹ پر چلے جانا چاہیے سیلی وہاں پر اپنے گروپ میمبرز کو یہ بات بتاتی ہے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور اب جو دو گروپ میمبر تھے وہ تو اس بات پر ایکری بھی نہیں تھے کہ وہ دوسرے پلانٹ پر جا کر رہیں گے وہ ارث پر جانا چاہتے تھے جو سپیس شپ کا مین پائلٹ تھا وہ ابھی بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی وائف ارث پر ہے آگستین اس کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ ارث پر کچھ بھی نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہے جتنے بھی لوگ تھے یا تو دوسرے پلانٹ پر چلے گئے ہیں یا پھر یہاں پر رہ کر مر گئے ہیں وہ پائلٹ کہتا ہے کہ اگر میری وائف مر بھی چکی ہے تو میں پھر بھی ارث پر جاؤں گا وہ ایک الگ سے سپیس شپ لیتا ہے اور ارث کی طرف نکل جاتا ہے پھر سلی دوبارہ سے آگستین سے بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں میرا سب سے بڑا ٹریم تھا آپ سے بات کرنا کیونکہ وہ ان کو اپنا آئیڈل سمجھتی تھی وہ انہی کی وجہ سے اس فیلڈ میں آئی تھی اور انہی سے سیکھ کر وہ آسٹرونوٹ بنی تھی وہ اس کو اپنا نام آئرش سلی بتاتی ہے اب یہاں پر آگستین جب آئرش کا نام سنتا ہے تو وہ اپنی پرانی لائف میں اپنی چھوٹی بچی کو یاد کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ آئرش سلی تو اس کی بیٹی کا نام تھا جب وہ بھاگ کر اس چھوٹی بچی کو چیک کرتا ہے تو وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ آئرش نام کی بچی تو کوئی تھی ہی نہیں یہ صرف آگستین کا ایک وہم تھا ان کی ہیلوسنیشن تھی اور یہاں پر آگستین کے جینے کی وجہ ہی وہ بچی تھی اور آگستین ہمیشہ سے اسی کام میں لگا رہتا تھا کہ وہ اور اس کی وائف کے 23 پلانٹ پر جائیں اور اس کی بیٹی وہاں پر ہمیشہ سیف رہے مگر جب یہ باتیں بھولنے لگ گیا اس کا مائن خراب ہو گیا تو اس نے ایک بچی کو اپنا خیال بنایا تاکہ وہ اس کی وجہ سے زندہ رہ سکیں اور یہی وجہ دی کہ اب تک آگستین زندہ تھے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ سلی کوئی اور نہیں بلکہ آگستین ہی کے بیٹی تھی وہ اس کو نہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ اس کے فادر ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ ان کی بیٹی اردھ پر آ کر ان کو اپنے ساتھ لے جائے گی یہاں پر آگستین اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتے تھے وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کی ٹوانٹی تری پلانٹ کیسا ہے تو یہاں پر سلی اس کو سب کچھ بتا دیتی ہے وہ اس کی ٹوانٹی تری پلانٹ کے بارے میں جان کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ان کو وہاں پر جانے کا کہتے ہیں اور آگستین کی بات سنتے ہی وہ اپنے پارٹنر کو لے کر کی ٹوانٹی تری پلانٹ کی طرف چلے جاتے ہیں وہ کہتی ہے کہ K23 پلانٹ پر لائف پوسیبل ہے اور جتنے بھی لوگ دوسرے پلانٹ پر لائف کو ڈوننے کے لیے گئے ہیں وہ یہاں پر رہ سکتے ہیں سین شیفٹ ہوتا ہے آگستین پر جو کہ بلکل نہ ڈر بے خوف تھے آسمان کے نیچے کھڑے تھے کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ان کی لائف کا مقصد پورا ہو گیا ہے اور اگر اب وہ مر بھی جائیں تو انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے